موسیقی 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 سپریم گورن پاکستان کی کوشش سے اگر گورنمنٹ کے ریونیو بڑھا ہے تو عدالت میں تو نہیں گیا میری پاکٹ میں تو نہیں گیا تو اسے کیا برا ہوا دیکھئے غریب ایک لاکھ بیس ہزار درخواست چیف جیسے پاکستان نے نپٹائیں تو کیا برا ہوا دیکھئے بیس پرسنٹ فیزے کام ہوئی تو کیا برا ہوا ہیلتھ کے ایشو آیا اور وہاں پر اگر اکتماعات یہ ایک مط ہوتی ہے دیکھئے ابھی ابھی جو ہمارے مجودہ چیف جیسے پاکستان ہیں انہوں نے بھی اسی ٹیمپو کو دیوانی مقدمات کو زیادہ بہتر سمجھ دیجئے فوجداری کو سمجھ دی تو انہوں نے مارڈل کوٹس کا دیکھنا ایک ایسی نک اقدام کیا تو اس میں سے معاشرے میں سے جو کرمنل سوچ کے لوگ ہیں جو اس کی پیریو کرنے والے ہیں جو اس کا دفاع کرنے والے ہیں ووٹ کرے ہو کہ ہوں جی یہ چار دنوں میں کیسے فیصلہ کریں گے تو ہر دور میں ایک سٹرانگ نیکسز ہوتا ہے نیکسز جوڑ کے رکھتا ہے اس میں اشرفیوں بھی شامل ہوتی ہے عدالتیں بھی شامل ہوتی ہیں بیروکریسی بھی شامل ہوتی ہے اور لوگ بھی شامل ہوتے ہیں وہ نیکسز ٹوٹسا نہیں ہے چیف جیسے پاکستان نے اس کو توڑنے کی کوشش کی منشاہ بام والا کیس دیکھ لی گیا پھر کوکرو والا دیکھ لی گیا منشاہ بام کے کیس میں آپ سے فول کیا ہوا آپ نے بتیس کناز چھوڑانے سے بیسے کناز لوگ کے مکان گرہ دی ہے اسی وجہ سے نہیں وہ نہیں ایسی بات نہیں ہے بتی کناز نہیں تھی یہ رائے کانہ کے قریب پانچ سو کناز اور بھی ارازی دی اب دیکھیں نا اس پہ قصور کس کا ہے اس کا قصور ریونیو سائیڈ کا آج بھی ریونیو عدالت کے نہیں ہے وہ نہیں نہیں لڈی اے میں بھی ریونیو کا ایک دپارٹورٹ ہے نا لڈی اے بھی بلاخر جا کے کنسیو کرتے ہیں وہ لینڈ ریونیو سے کرتے ہیں بیسے ان کے پاس کوئی ایسی راکٹ سائنس نہیں ہے اب کہنے کے مقصد یہ ہے کہ دستور میں کہیں بھی یہ نہیں لکھا اقبال شاہد صاحب مونگا صاحب عبداللہ ملک صاحب امیہ تاریخ صاحب اپنا کردار ادار نہیں کر سکتے کسی ایک جملے بھی نہیں لکھا کہاں لکھا ہے اقبال شاہد صاحب حکومت وقت تو اس بات کے ساتھ نہیں دلا سکتے کہ بھائیہ نا آپ نے سانے صحیح وال میں کتاہی کیے اس کے ذمہ دارہ ہیں آپ جناب وہ جناب خانہ کعبہ کے جو امام ہیں ان کے ساتھ پھر رہے تھے وزیر داخلہ صاحب آپ وہاں جا کر ان کو گلے کیوں نہیں لگایا نیوزیلینڈ کی وزیر آدم کی طرح تو کہاں لکھا ہوا ہے ہر ایک شخص کا کردار ہے آرٹیکل فائیو میں کہ سب سے پہلی اگر میں شہری ہوں پاکستان کا میری یہ بنیادی پرائیم ڈیوٹی ہے کہ میں اس ملک کے دستور اور اس ملک کے قوانین کے ساتھ اس کی جو آدانیت ہے اس کے ساتھ جڑا رہا ہوں تو میں پہلے اپنا گرمانتے چھاکو نا یہ تنقید کرنا اقبال شاہ سے بہت آسان ہوتا ہے آپ کتنے عرصے سے میں خود آپ کے پروگرامے میں آتا ہوں آپ وولنٹیریلی اور بہت سارے اہم موضوعات پر جانا گفتگو کرتے ہیں تو آپ کے دل میں ایک درد ہے تو دیکھنا آپ اپنا ایک جان اولیہ نے کہا تھا کہ جب چاروں طرف دھیرے چھا جائیں تو انہوں دھیروں کے صدے باب نہیں تلاش کی کرتے اپنے اپنے حصے کا دیہ جلاتے ہیں آپ اپنے حصے کا دیہ جلا رہے ہیں مونگا صاحب تاریخ صاحب جب آپ جہاں کرائم کی بات کرتے ہیں اور انسٹیوشن کی رسپونسیبیلیٹی اور ان کی ذمہ داریوں کے تیین کی بات کرتے ہیں تو یہ اپنے ایک دیہ جلایا یہ آپ اپنے حق ادا کر دی ہے آپ دیکھنا یہ بھی میری ذمہ داری ہے کہ میں حکبرانوں کے گرمان سے پکڑوں ان سے کوئشن کروں مشکل نہیں ہے مشکل اس صورت میں ہے کہ جب میرے اپنا دامن صاف نہیں ہے جب میرا دامن صاف ہے تو پھر کوئی مشکل نہیں ہے وہ ایک سچائی ہے اور سچائی کو میرا یہ ایک مطح ہے میری جس طرح وہ کہا گیا تھا کہ دنیا میں مجھے دو شخصوں کی تلاش ہے ایک وہ وہ جس نے اللہ کی راہ میں دیا اور وہ غریب ہو گیا دوسرا وہ جس نے کسی کے ساتھ ظلم کیا ہو اور مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کو ظلم کی سزا نہ دی اور میں نے کوئی دو ایسے شخص نہیں دیکھے جو ان چیزوں سے نکل کے گئے ہو تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں اور آپ جیسے میں نے پہلے وہ ٹیچر نے بات سنائی تھی ہم آواز بلند کرنا شروع کر دیں تو بہت ساری آواز ہیں آپ کی آواز بنے گی مصیبت تو یہ ہے کبھی ہماری برادریاں کبھی ہماری شرم ہو جا کبھی ہمارے تلہ کبھی ہمارا اپنا کوئی اور موٹی سامنے آ جاتا ہے کریکٹر والی نیشن چاہیے کریکٹر والی ڈیڈرشپ چاہیے جب چور ڈاکو ووڈ دیں گے چوروں لٹیروں کو تو آپ پھر ان سے پروفیسر یا کوئی علماء کی توقع نہ رکھیں ایسا ہی ہے بہت ساتھ بہربانی ہے بہت ساتھ بات کہاں سے کہاں نکل جاتی ہے سر میں تو واقع کوئی بھی ہو تو اس کے سیاک و سباگ اس کے سپورٹنگ سرونڈنگ ایٹپرسفیر رسکت ہوتی ہے نظام رسکت ہوتا ہے نظام کو چلانے والے ہوتے ہیں نظام کیسے بینیفیشریز ہوتے ہیں وہ نظام کو صحیح پڑھنے پر چڑھانے والے بھی لوگ ہوتے ہیں جن کا سفر تباہر مشکل ہوتا ہے کیونکہ ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا ہے وہ عوام کے لیے اور معاشرے کو صدارنے کے لیے آسے لوگ ہم سلام پیش کرتے ہیں جس طرح بھی ملک صاحب نے یہ کہا ہے ابھی بڑی چیزیں رہتی ہیں وہ ان کے بھی ہوش بدار کریں گے مجھے بتائیے کہ مطلب فوج کی طرح فوج میں یہ ہوتا ہے کہ بھئی آپ فوج میں ہیں میں کرنل ہوں آپ برگیڈی ہیں تو آگے یعنی پرموشن آ رہی ہے تو جتنے آپ کو برگیڈی چاہیے کہ اندھرے کرنل چاہیے تو اس کے بعد رہنے والے لوگ اپنے اپنی سرویس کو بالکل درمیان میں ان کو فارق کر دے جاتا ہے جو آنبی ہوتے ہیں اس میں کوئی بات میں نہیں ہے یعنی جتنی ضرورت ہے یا جو اس سے معیار پر پورا اترتے ہیں اب انتظامیات پولیس یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کہیں بھرتی ہو گیا ہے اور وہ اتفاق کافی نالائک ہے تو جب تک اس کے پچھرا آدمی بڑا قابل بھی ہو تو اس سے آگے وہ نہیں نکل سکتا یعنی یہ ایک سسٹم ہے کیا اس کو بدلا جا سکتا ہے فوج کی طرح بدلا جا سکتا ہے مگر یہ کانون کے ذریعے اور کانون آپ مکرنہ میں ہی لائیں گے پارلیمنٹ اگر آپ یہ فوج میں ہو سکتا ہے تو سیول اداروں میں کیوں نہیں ہو سکتا is it just possible but it is something difficult ایک سنچریز اول سسٹم چل رہا ہے اس کو آپ بدلنا چاہیں گے یہ تو آپ سمجھتے ہیں کہ کہ جب تو ریٹائر نہ ہو جائے یہ اممار نہ جائے جن وہ آگے لگے تو لگے روک کے بیٹھا ہے سب کو نہیں اس میں بھی آگے فردر پرموشن جو ہوتی ہے وہ ہے سنیورٹی کم فٹنیس تقریبا سنیورٹی ہی کی نہیں جاتی ہے فٹنیس کام کرتا ہے لیکن عام طور پر پھر کوٹس آ جاتی ہیں کہ آپ نے اس کو ایسی ایر کہتے ہیں تو وہ کبھی سنی ہے کہ ایسی ایر تو خود لکھاتے ہیں جائے اس کے کی مینیوٹلی اس کو ابزرب کرنا یا اس کو کوئی پریسکرائب کرنا وہ ذرا ڈیفکل جاب ہے ہمارے یہاں معاشرہ ہے لوگ ترلیم انتے کر لیتے ہیں بلکہ بچ نکلنے میں بھی لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں بہت اچھے بھی اور بہت خراب بھی چلے پھرتے ہیں ساتھ ساتھی یہ مقصد یہ ہے آپ کا سوال تھا کہ کیا یہ ممکن ہے یہ ممکن ہے اور ہو سکتا ہے لیکن اس کے لیے قوانین میں تبدیلی کرنی پڑے گی اور تبدیلی آپ کو بتا ہے پہلے بھی تبدیلی گورنمنٹ تبدیلی کہاں ہے تبدیلی نہیں آسکتی نہیں آئی تبدیلی کے سچے پڑے گی جب ہم بات کریں گے تو آگے بڑے گی پھر اس پر ڈسکیشن ہوگی پھر سوچا جائے گا فیزیبل ہے تو آگے تحرک ہوگا تحرک ہوگا تو اسمبلی میں جائے گا بات پھر پیدا تو دنیا میں جترے بھی تینک ٹینکس ہیں پہلے کوئی نئی چیز تو لاتے ہیں جس پر ڈیویٹ ہوتی ہے کیا فیزیبل ہے فائدہ ہے نقصان ہے میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کس طریقے سے جو آدمی سب سٹینڈرڈ ہے کیونکہ میرے ذہن میں یہ آیا تھا جس میں بھی ایسا بھی زیادہ مستی سوال مستیم کی طرح جاؤں گا کہ کئی معاشرے کا یہ گلہ ہے اور ریالٹی ہے کہ پولیس کا کوئی افسر اگر کسی ایسے مہنڈر کیس میں بھی پکڑا جائے اور اس کو سزا بھی ہو جائے دو چار سا جیر میں بھی رہ جائے تو باہر نکل کے پھر ان کا میکنیزم ایسا ہے کہ جب وہ بری ہونے کے بعد سزا پیش ہوتا ہے جو ایک منٹ جو درباہ رہتا ہے سزا باہر اور کہی گا وہ اسی تھانے میں لگ جاتا ہے تو مجھے بتائیے کہ یہ نہ تو فوج میں ہے نہ کسی ہو جائے گا یہ کیا ہے یہ نیچنل اکاؤنٹیبیلیٹی آرڈننس تو ہے نائنٹین نائنٹی نائن اس میں جب اس کا آرڈننس بنیا جا رہا تھا تو it was also given a thoughtful consideration کہ یہ اصل بات یہ ہے کہ آپ بندے کو سزا دیں گے اندر رہے گا گورنمنٹ کا کھانا کھائے گا گورنمنٹ کی ریعش پہ رہے گا بلا وجہ اوور پاپولیٹر رہیں گی جیل تو آپ اسے پیسے وصول کریں خزانے میں واپس آئے اور اس کے بعد اس کو پھر دیکھتے رہیں وہ جو آپ بات کریں وہ بڑی حیم ہے ہماری لاکھ ہی ترمیل سے کہتے ہیں کہ ای مین کنٹ بی جج آف اس اون کاس مقصد اگر آپ کی کوئی کمپلینٹ پولیس کے اس نظام کے یا اس کے خلاف ہے تو اگر پولیس والا بھی اس کی تفتیش کرے گا تو کبھی بھی جو رینکر کے خلاف تو کرے گا لیکن جو ڈریکٹ افسر آیا ہوگا کبھی بھی نہیں کرے گا یہ ساری جگہ پہ ایسا ہوتا ہے حالانکہ اس میں ہم چاہتے ہیں کہ جو آپ نے بڑا اہم شوٹ آیا ہے جس کی آج کل چیف جس پاکستان بھی بات کر رہے ہیں کہ نظام بدلنے پارلیمان میں بدلے ہمارے کندوں پہ اس کو نہ کرے تو میرا خیال وقت کا تقاضہ ہے کہ آپ ان چیزوں کو بدلنے کے لیے جو لیٹرس لاؤز ہیں دنیا میں آپ ایکسپیرمنٹ ہیں ان سے آپ فائدہ اٹھائیں بہت شکریہ عبداللہ بلو ساکت ان کے میں اشارہ ہوگا ٹائم ختم میں تھوڑی سی اس میں ایک ایک لڑی وزاعت سے بات کرنا وزاعت سے نہیں کیونکہ ٹائم ختم ہوگا سوال یہ ہے کہ جب تک آپ کسی اچھے بندے کو کسی اچھی پورٹ میں نہیں بٹھائیں گے تو میں تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اس لعا کے ساتھ کہ آپ اس پاکستان کبھسور پاکستان کے لیے ہم کوئی نہ کوئی ظاہر ہے دنیا میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے پاکستان ہے تو ہم بھی ہیں جو بیماری ہیں وہ ہم نہیں اس کو حل کرنا ہے ہم ہمارا ایزی ایزی مہم بھی فرض ہے جس طرح عبداللہ مرد صاحب نے کہا ہے کہ مواشرے کہ ہر فرض کا یہ فرض ہے وہ بہتری کی طرف سوچے اور جہاں اس کی ضرور پڑے وہ اس نظام کو بہتر کرنے کے لیے اپنی خدمات پیش کرے اور کوشش کرے آپ اپنا حلال خانہ کا خیار رکھی گا پاکستان زندہ بات موسیقی